امید شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قراروں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ناظرین اسلام علیکم ناظرین سیال کوٹ کے واقعہ پر ہر آنکھ اشکبار ہے صرف پاکستان میں نہیں صرف سیال کوٹ میں نہیں پوری دنیا اس پر اپنے بیانات جاری کر چکی ہے ہمارے پاکستان کے خاص طور پر صحافی قدیب ہمارا جو لبرل طبقہ ہمارے جو سیاست دان اس وقت جذبہ انسانی سے سرشار میڈیا کے سرخیل اور جو ہماری سیاست کے افلاتون فلاسفر اور ان کو میں کیا کیا نام دوں ان میں جذبہ ایمانی اس قدر جاگ جاتا ہے یہ موسمی کے لئے مکوڑے اس قدر آج کھڑے ہوئے ہیں ان کو باہر دیکھ رہا ہوں میں کتنے عرصے سے ان کے بیانات ان کی باتیں سن سن کے میں حران ہو رہا ہوں حقیقت بات ہے کہ جتنا دکھ مجھے ہے اس بات کا ہماری ریاست کا سر شرم سے جھکا ہے اس واقعہ پر مگر آج انسانی جذبہ میرا بھی جاگہ ہے دوسروں کی طرح تو میں کچھ ایسے انسانوں کا بھی ذکر کر دوں جن کا ذکر ہماری نہ ریاست کرتی ہے جن کا ذکر نہ ہمارا میڈیا کرتا ہے جن کا ذکر نہ ہمارے دوسرے ملکوں میں کیا جاتا ہے وقت آتا ہے چلا جاتا ہے اور لوگ اپنی باتیں ایک عام انداز میں کر کے دائیں بھائیں ہو جاتے ہیں مگر جب بھی ایسا واقعہ کبھی پاکستان میں ہوتا ہے کوئی کشمیر کا کوئی لیبیا کا کوئی فلسطین کا کوئی ہمارا جو عراق افغانستان میں جو واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ جو انسانی حقوق کی کشمیر اور انڈیا میں پمالی ہوتی ہے ہمارے انسانی حقوق کی جو مسلمانوں کے حقوق کا جو ایک قتل ایام کیا جاتا ہے ان پہ اتنی عمومن بات نہیں ہوتی جتنی ایک ہمارے ملک میں کسی غیر ملکی کے خاص طور پر قتل پر یا کسی اس کے حق کی جو بھی اس کا حق بنتا ہے جو غلطی کساہی اور کمی کساہی ہو جاتی ہے اس کا جتنا جنڈورہ پیٹا جاتا ہے کاش پوری دنیا میں اتنا ہی مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بھی پیٹا جائے میں بالکل دفاع نہیں کرنا چاہتا اس واقعہ کے حوالے سے اور نہ ہی میں اس بارے میں کوئی نیگٹیو ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے اس وقت ساری انسانیاں علمیاں میں ہیں ان کا دل دکھے مگر آج اگر بات ہوئی رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان افغانستان کے لوگوں کا بھی حال بیان کر دوں ان کے ساتھ میں بھی زہارے یکٹیتی کر لوں جن کو کنٹینروں میں بند کر کے مارا گیا ایسے تورا بورا جہاں پہ ہیڈروجن بم پھینکے گیا میں آج لال مسجد کے جو شہدہ بچوں کے ساتھ میں مارڈل ٹاؤن کے قاتل جو مقتول لوگ تھے ان کے ساتھ میں جو تحریکہ لبیگ کے جو کارکن تھے جو ہمارے سپاہی تھے میں ان کے ساتھ بھی زہارے یکٹیتی کرنا چاہتا ہوں آج میں صدام حسین کے ساتھ بھی زہارے یکٹیتی کرنا چاہتا ہوں جن کو عید کے دن پانسی دی گئی ہماری مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا گیا آج میں برما کے مسلمانوں کے ساتھ بھی زہارے یکٹیتی چاہتا ہوں آج میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بھی زہارے یکٹیتی چاہتا ہوں آج میں نیوزی لینڈ میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا گیا مسجد میں میں ان کے ساتھ بھی ظاہرہ یک چاہتی کرنا چاہتا ہوں میرا بھی انسانی جذبات بہت جاگہ ہے آپ کا صرف ایک قتل پر جاگہ ہے میرے لیے میں پوری دنیا کے مسلمان جتنی قتل ہوئے ہمارے روز ہوتے ہیں انڈیا میں جو ہو رہا ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے عراق افغانستان لیبیا مسلمان ممارک میں جو کچھ کیا جا رہا ہے حملہ کیا اور اس کو قتل کیا مجھے اس کا دکھ ہے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ روز ریاست مل کے مختلف ریاستیں مل کے ایک جہتی کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کرتی ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہماری ریاست کی جب عزت کی بات آتی ہے تو میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں ریاست کی عزت اگر ایک قتل کے جو قتل ہوا ہے آپ کے خیال میں اگر ریاست کی عزت دعو پر لگ جاتی ہے تو ریاست کی عزت بہت دفعہ دعو پر ہم نے خود لگائی ہماری حکومت نے لگائی جب ریمن ڈیویس کو خود چھوڑ کے ائرپورٹ پر آ جاتا ہے جب ریمن ڈیویس قتل کرتا ہے اور اس کو ہماری حکومت ہماری ریاست اس کو ایک سیکیورٹی حصار میں ائرپورٹ تک چھوڑ کے آتی ہے جب ان کی باہر کے ائرپورٹوں پر پینٹیں اتاری جاتی تب ریاست کی عزت کہاں ہوتی ہے میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن ہماری جو کسٹڈی میں ہے امریکہ کی کسٹڈی میں آفیہ صدیقی صاحبہ کے بات کیوں نہیں کی جاتی ہماری ریاست کی عزت تب کہاں ہوتی ہے میں بہت سارے سوالات ہیں میرے اندر آج انسانی جذبہ بہت جاگ چکا ہے میں بھی ان لبرل میڈیا سے میں اپنی ریاست سے سوال کرتا ہوں میں اپنے ان دوستوں سے جو روز اس بات کر رہے ہیں اور اس کی آڑ میں ہمارے ملک میں جو قانون نیب بنانے جا رہے ہیں مجھے ان کی شبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ ناموس رسالت ختم نبوت اور ہمارے جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے لوگوں کے لیے جو اس وقت زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جانے لگی ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس معاملے میں بہت سارا خیال کرنا ہوگا عمران خان صاحب آپ اگر ریاست مدینہ بنانے آئے تھے تو آپ کو انصاف آپ کو تعلیم آپ کو روزگار کا بندوبست کرنا تھا روزگار کا بندوبست کرتے ہماری عادی سے زیادہ کرپشن ختم ہو جاتی آپ انصاف دیتے اس طرح کے واقعات رون مانا ہوتے آپ تعلیم کی بات کرتے آپ تعلیم کو فروغ دیتے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کا جو نمبر اس وقت عالمی سطح پر ایک سو چھبیس نمبر پہ ہم ہیں اگر یہ آپ نیچے لے آتے تو ایسے واقعات رونما کبھی نہ ہوتے میں نے یہ نوٹ کیا ہے میں نے سٹیڈی کیا ہے کہ ابھی تک کسی گستاہ کو تو سزا نہیں ملی مگر جب لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ کن کو انصاف نہیں ملتا ان لوگوں کو سزا آپ نے ضرور دی ہے اور ان کو پرالٹیز پر سزا دی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ فرسٹیشن کا شکار ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ ایسے واقعات رونما ہونے سے روک کوئی نہیں سکتا ہماری کوشش ہے ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے ہماری ریاست کی عزت ہو ہمارے لوگوں کو شعور ہو ہمارے لوگ جو فرسٹیشن سے باہر ہیں ہماری ریاست آگے بڑھ کے ہماری ریاست آگے بڑھے ان کو تعلیم دے ان کو انصاف دے ان کو روزگار دے تاکہ یہ چیزیں ساری منیمائز ہو جائیں گی اگر آپ ایسے قوانین بنائیں گے جن سے ریاست میں فرسٹیشن بڑھے گی تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی ریزلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ